موسیقی وفل ہو سکتا ہے پرنٹو نشفل کبھی نہیں ہو سکتا نیشنل ریحالٹ کیس میں سونیا گاندی نے ایڈی سے پونچتانچ ہوئی تو تیسرا موقع تھا جب ایڈی نے کانگریس اجیس کو پونچتانچ کے لیے بولایا سونیا نے پونچتانچ کے ویروڈ میں آج بھی کانگریسی دیز بھر میں ویروڈ پرشن کیا تو وہیں رازدھانی لکھنوں میں سیکڑوں سنکھیا میں کانگریسی کار کرتاؤں نے سرکار کے خلال نعرے لگائے ساتھ ہی نعرے لگائے گئے کہ تدکالی سرکار ایجنسیوں کے درپیو کر کانگریس پارٹی کو بدنام کر رہی ہے اسی کرم میں کانگریس کے پورو ایم ایل سی دیپک سنگھ نے پرائیم ٹی وی سے خاص باچیت میں کیا کہا آئیے سنتے ہیں نیشنل ہیرالڈ معاملے کو لے کر کانگریس کی آنتوی مدھیک سونیا گاندی سے آج پروتنی رسالے کے کاریالے میں تیسی دفعہ پوچھتا چھویے اسی کرم میں ہمارے ساتھ کانگریس کے پورو ایم ایل سی دیپک سنگھ جی ہے سر کانگریس کے جو آنتوی مدھیک سونیا گاندی ان سے آج ایڈی کے تیسری دفعہ پوچھتا چھو گئی ہے آپ کے پورو راستی ادھرچ راحل گاندی سے پانچ دفعہ پوچھتا چھو گئی ہے اس کو لیے کب آپ لوگ پردرسن کر رہے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں آزاد بھارت میں جس طرح سے بھارتی انتہ پارٹی سرکار بھرشتار ہوئے آزاد بھارت میں جس طرح سے لوگتنطر کا مانمردن ہوا جس طرح سے مہنگائی پہلی بار دنیا میں سب سے مہنگائی بھارت میں ہے سب سے بھرشت سرکار اتر پردیش سے لے کر دیش تک کی بھاجپا کی سرکار ہے بے روزگاری چرم پر ہے سب سے زیادہ پہتالیس ورسوں بے روزگاری اس سرکار میں آئی ہے اس پر چرچہ نہیں ہو بھاجپا کی سرکار ایڈی کے روپ میں سی بی آئی کے روپ میں ہتھیار بنا کر ان چیزوں کو روکنا چاہتی ہے اور کانگریس پارٹی انہیں زواب دینا چاہتی ہے جس طرح سے گاندی جی کو روکنے کے بعد گاندی جی اپنی دونگی طاقت ساتھ آگے بڑھتے تھے تو کانگریس پارٹی اسی مارگ پر چلتے ہوئی جتنی بار کانگریس کے اندولن کو ستیاغرہ کو روکنے اور دبانے کو حس کی جائے گی کانگریس پارٹی اتنی مضبوطی اور اپنی بڑھی ہوئی طاقت سار آگے بڑھے گی اور بھارتی جنتہ پارٹی اٹھانے تک سنگرسکتی رہے گی سب بی جی پی کی نیتا کی طرف سے دو جی بارہ میں یاچکہ دی گئی تھی پھر اس کو ستہ سنگرہ لے کر کاروائی کی گئی تھی اس کے بعد یاچکہ کو واپس لے گئی تھی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اس کو ایز ای ویپن یوز کر رہی ہے کانگریس پارٹی جو آپ لوگ آروپ لگا رہا ہے کچھاوی دھومیل کو لے کر یہ اپنے آپ میں ستہ اسپسٹ ہے اس میں نہ کسی پرکار کی منی کا لانڈرنگ کی بات چھوڑی یہ ایک پیسے کا لیندین نہیں ہوا ہے یہ دنیا کا پہلا ایسا کیس ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کو سستر کے روپ میں یوز کر رہا ان کے اپنے پاپ کو چھپانے کے لیے میں نے پہلے کہا یہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنے ان پاپوں کو جو بھرستہ چار کیا ہے ان پاپوں کو جو دنیا میں سب سے زیادہ مہنگائی بھارت دیش میں ہے ان پاپوں کو جو 25 ورس کی اتحاس میں سب سے زیادہ بیروزگاری بھارت پیدا کی ہے ان پاپوں کو جوڈالر کی قیمت کو سربادھک پہنچانے کا ریکارڈ بنایا ہے پردان منتری جی کمر سے کافی آگے ڈالر پہنچ گیا ہے روپے کی قیمت کے مقابلے تو ان پاپوں کو چھپانے کے لیے بینا کسی منی لانڈرنگ کے کیس کے بینا کسی منی ٹرانسفر کے کیس کے دوس پرچار کر رہی ہے اپنے پاپ کو چھپانے کے لیے کبھی کانگریس کے نیتا راحل گاندھی جی کو کبھی سونیا گاندھی جی کو بلانا چاہتی ہے اس بلانے کی پیچھے اس کے پاپ ہے لیکن کانگریس پارٹی ان کے پاپ کو چھپنے نہیں دے گی جنتہ تک لے کر جائے گی اور انہیں اٹھانے تک ایک اندولن جان اندولن کرتی رہے گی ہمارے ساتھ کانگریس کے پورے ملسی دیپاک سنگھ پہجن کا صاف طور پر کہنا ہے کہ کندر سرکار جو ایجنسیا اس کو دورپیوگ کر رہی ہے ساتھ ہی ساتھ جو سمیدھانک مولے ہیں اس کا بھی ہنن کر رہی ہے اور کانگریس پارٹی آگے اس کے لیے لڑتی رہے گی نیشنل ہیرانڈ ماملے کو لے کر آج نئی دلی میں ایڈی کے دفتر میں سونیا گاد کو تیسوی دفعہ پوچھ ساتھ کے لیے بلائے گیا ہے اور دیس بھر میں جو کانگریسی کارے کرتا ہے اس کو لے کر دورپدرسن کر رہا ہے اسی کم میں میں راجدھانی لکنہو کے اتر پر دیس کانگریس کمیٹی پہ ہوں جہاں جو تمام کانگریسی کارے کرتا ہے وہ انڈی میں تنب کرنے کو لے کر دورپدرسن کر رہا ہے اسی کم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھوں میں کانگریس کا جھنڈا ہے اور یہ کینڈر سرکار کے خلاف ناری باجی کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ آروپ لگا رہے ہیں کہ کینڈر سرکار ایجنسیوں کو جو اپیوک کر رہا ہے اچھا آپ اپنے نام بتا رہا ہے میں منو جاتا ہوں دیکھئے اس دیس میں بیتہاسہ گریبی بڑی ہے بیروشگاری بڑی ہے نوجوانوں میں ہاتھاسہ ہے اور تمام اس دیس میں سمسیہ بڑی ہے بھارتی جنتہ پارٹی سنسط چل رہا ہے سنسط میں ان سوالوں پر چرچہ نہ ہو اس لیے بار بار ہمارے بیپکس کے لیتاؤں کو ایڈی اور سی بی آئی کے مادیم سے ڈھرانے اور بدنام کرنے کا جو دوشگر رچ رہی ہے اس کے اقلاق کانگریز کا کیکٹر کرتا سڑکوں پہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کہہ رہی ہے کہ اگر پوچھتات مل رہی ہے تو سمنجھت منا کے پوچھتات کرنے وہ ایک ناٹک کرنے دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ آپ بھی سمجھتے ہیں اس دیس میں لوگاندر کو خارج کر دیا ہے اور لگتار ان کی آواز کو دبانے کے لیے وہ نئے نئے پروپگنڈا اوپرپنچ کرتی رہتی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کانگریز کا رہے کرتا آگے ایڈی کی پوچھتات کو لے کر یہاں بھاری بھارت پدرسن کر رہے ہیں اس میں محلہ کارے کرتوی سے لے کر تمام نیتہ ہیں جن سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اور جانے گے کہ آخری پدرسن وہ کر رہے ہیں تو کیا مدھو کو لے کے کر رہے ہیں وہی آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں کانگریز کے کئی نیتہ ساتھی ساتھ جو لکلو کے جرادکس ہے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں دھرنے پر اور یہاں صاف طور پر جو سونیا گادی کو پوچھتات کے لئے بلائے گیا انہیں ایک کل بھی بلائے گیا تھا اور تیسرے دفعہ آج پوچھتات کے لئے بلائے گیا ہے اور کئی سوال پوچھے گئے اور سوالوں سے ملے جواب سے سوال بنا کر پوچھے گئے ہیں وہی آپ کو بتائیں کہ واحول گادی سے تین دفعہ کی پوچھتات ہوگا چکی ہے ہماری نیتا سونیا گاندھی جی کو راحول گاندھی جی کو کینٹ کی ڈری ہوئی سرکار کے عسارے پر ایڈی دوارہ بار بار بلا کر کے چھت دھومل کرنے کا پیاس کیا جا رہا ہے اس کے بیرود میں ہم لوگ لکلو میں ساندھ پور پر ستیاغرہ کرنے کے لئے جلات پر جا رہے تھے جس میں پولیس دوارہ ہم لوگوں کو روک لیا گیا ہم لوگ ساندھ پور طریقے سے یہاں بیٹھ کے ستیاغرہ کر رہے ہیں ہم لوگ کانگریس کے لوگ ہیں کانون بنانے والے ہیں کانون کو ماننے والے ہیں ہم لوگوں نے کانون بنایا ہے اور نوجوانوں کی آواز کو ہم لوگ ہمیشہ روڈ پر اٹھائیں گے اس کے لئے پرینکا جی کے نیتتو میں دوہزار چوبیس میں اتر پدیس کی سرکار میں یہاں پر ہمارے زیادہ چاہزہ سانسد بنیں گے اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی دری ہوئی ہے دوہزار چوبیس میں کانونگریس کا بڑھتا ہوا جنادھار اس کا یہ مین کاران بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کے اس میں لگاتار آٹھ سالوں میں سنبھائدھانک سنسائن جو چاہے چناؤ آیوگ ہو چاہے سپریم کورٹ ہو چاہے یہ ایڈی ہو جو بھی یہ ہیں سب کو ان کو دھرست کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے ان کی سنبھائدھانک مولکہ ختم کی جا رہی ہے ہم لوگ اسی بات کا کہہ رہے ہیں کانونگریس پارٹی کی سرکار بنے گی تو ان کا اپنا اسچت سویم قائم ہوگا سپریام سے بات کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کانونگریسی کاریکارتہ پردرسن کر رہا ہے جن کا صاف طور پر یہ آروپ ہے کہ جو سمدھانک مولک ہے اس کو حنن ہو رہا ہے ساتھ ہی ساتھ کے اندر سرکار جو ایجنسیاں اس کا دھرپیو کر رہی ہے کیمرمن دیپک کے ساتھ خبر علیگر سے ویدان سباہ گلاس کا ہے جہاں بھارتی کسان یونین کے راستی ادرکس نے پرشاہ سن کی بڑی چتاونی دی اور صاف طور پر لکھینپور کانٹ سہید ان جگہوں کے ماملوں کو لے کر کسان نیتا نے چپی توڑی وہیں کسان نیتا کا صاف طور پر کہنا ہے کہ جھوٹا آسوسون دے کر سرکار کے دورہ پرشاہ سن کو ختم کرائے گیا لیکن آج تک کسان کی کوئی بھیمانگ پورا نہیں کیا گیا ہے یہی کاران ہے کہ آکرشید کسان اکتیس جولائی کو سرکو پر اتر کر سہید ادھم سنگ کو سدھانجلی دیرنے کے ساتھ ساتھ اپنی مانگوں کو لے کر بڑا پدرشن کریں گے اتر پردیس کے لکھینپور کھیلی میں جو آج کسان درون درون کے مارے گاڑیوں دوارا گریہ راج منطریہ جائے مصرہ کے بیٹیوں کے لکھنوں میں اس میں جو شیس ملجم رہ گئے ہیں ہم کو جیل ویزنے کی بات کریں گے اور ساتھ میں کسان مرودی نیتیوں کے کاراند دیش کا کسان کرزہ میں ڈوبا ہوا ہے اس کو فرضہ مختی کی بات کریں تو ایک اتر سارے کو پری بجلی کی بات کہی تھی وہ بھی جو ہے نئی دینوں نے باہدہ اقلاب بھی کیا اکتیس کو آندولہ دیش پر تو ایک اتر کس طریقے کا آندولہ رہے گا کیا کیا کارہ ہوں گے خبر گازی آباد سے جہاں منکی پاکس بیماری کے دو صدین معاملے سامنے آنے کے بعد اس کے فیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے اسی صدین مریج گازی آباد کے ارثلا علاقے کے رہنے والے ہیں اس کا سیمپل پونے جانچ کے لیے بھیجا گیا ہے اور اسے گھر پر ہی انشویشن کے لیے رکھا گیا ہے تو وہیں دوسرا مریج دلی کے ال ان جی پی اسپتال میں بھرتی ہوا ہے اور اس کی جانچ کے سیمپل لائیبریوٹی میں بھیجے گئے ہیں حالانکہ جانچ کے بعد سے صاف ہو پائے گا کہ ان دونوں مریجوں میں مونکی پاکس ہے یا نہیں یہ جیسے کووڈ مہماری آئی اسے حساب سے اس مہماری کا بھی ڈر ہے اور ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کیرل میں بھی تین کیس آ چکے ہیں دلی میں بھی آ چکے ہیں گازی آباد میں بھی آ چکے ہیں تو سبھی لوگوں کو آویر رہنے کی بہت زیادہ بشکتا ہے پروٹو گول سے چلے ماسک لگائیں سینٹائز کریں پلس اگر ہلکا سے بھی اکھا رہا تھا ہے یا باڈی کے اوپر کچھ انفیکشن دکھائی دیتا ہے کچھ دانے ٹائپ پہ تو ضرور مینکیشن لے اور ڈاکٹر کی سلاہ جرور لے خبر سنبھل سے جہاں پر چندولی نگر پالی کا پرشت کے سباگار میں نگر پالی کا پرشت کے خلاف اپنی مانگوں کو لے کر دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں وہیں اس وشہ کا ان کا کہنا ہے کہ جو چوتھی بار دھرنے پر بیٹھے ہیں پچھلی بار جب وہ دھرنے پر بیٹھے تھے تو اوبجلادکاری چندولی نے انہیں دھارہ ایک سو چوالیس کے حوالہ دیتے ہوئے دھرنہ اس طل سے ہٹا دیا تھا اور انہیں ان کی سمسیوں کا سمدھان کا آسوسن دیا تھا لیکن کافی سمجھ بھی جانے کے بعد بھی جب ان کی سمسیوں کا سمدھان نہیں ہوا ایک بمپولس ہے جو تین مہینے سے بند پڑھا ہوا ہے اور تالہ ڈال دیا ہے توڑ تال کے سپائی کیلئے کہا تھا انہوں نے توڑ تال کے ڈال دیا تین مہینے سے روج آئے دن بے خوب بنا رہے ہیں میرے کو کہ ابھی کل ہو جاگا صحیح پرس ہو جاگا صحیح میری کے جائی ککک گروال ایوزاپ اور ابھی جو پسلے ایوزاپ تو وہ چلے گئے وہ بھی بادہ کرتے کرتے چلے گئے اور سب بادہ ہی بادہ کر رہے ہیں کوئی اس بادے کو پورا نہیں کر کے دے رہا خبر دیوریہ سے جہاں کے گرام قطورہ نیوازی سادو سران سنگھ نے گرام پردھان کے اوپر گمبیر آروپ لگائے اور کہا ہے کہ گرام پردھان راجش کمار جاتی کے ادھار پانو سوچی جن جاتی کا فرجی طریقے سے پرمان پتھ لگا کر پردھان نیروازیت ہوئے ہیں قرام پردھان دوارہ فرجی سارٹیفیٹ بنا کر داکل کیا گیا ہے جس کی شکایت لکھی طرح سے جلادکاری کو دے دی گئی ہے فرجی انسوچی جن جات کا پرمان پتھ لگائے تھے دو ازار پندرہ کا جو بنا ہوگا ہے دو ازار بیس میں ان کا پرمان پتھ نہیں بنا کیوں کی تیرہ سو چھپن اور تیرہ سو انسٹھ حسلی میں ان کے پروبت بلکورن جات کے کہاں دھر جائیں پھر اس کی جانت جو ہے آکھیا تاصلدار دوارہ بھیجی گئی جانت کمیٹی میں چار پانچ بیٹھا کھو چکی جس میں انہوں نے کوئی ساکچ نہیں دیا تھا پناہ جو ہے ستائیس چھو دو اجزار بائیس میں فرجی طریقے سے انہوں نے گونٹ جات کا سرٹیفیکیٹ بنا کر کے تیرہ سو چھپن اور تیرہ سو انسٹھ کا داخل کیا ہے جس کی سکایت میرے دوارہ آج جیلہ دکاری مہودے کو خبر گونڈا سے جہاں سچا چھے مجہنہ کے کئی اچھ پراتمی ودیالہ سکشاوین ہیں جبکہ کچھ ایکل سکشا کے سہارے سنچالیت ہو رہے ہیں جس کو لے کر سکشا کو کٹھنائی کا سامنا کرنا پڑا ہے حالانکہ ویباکی اور سے سبھی پارشدی سکولوں کو سنچالن کا دعوی کیا جا رہا ہے ایک اپنے سے سمجھ کیا جہا ہے اس کی دعوی سے سمجھ کیا جہا ہے مارچ کو جو یہاں کے پور پر دیا پر گیتے سری دینانہ دیویدی جی وہ شیوہ نیوریت ہو گئے اس کے بعد میں ایک ادھیا پر ہے یہاں کے شاہی کتے ہیں جو کہ اس سے ایار فیم اور پر نکر پر بلک میں پوشت ہیں تو ان کی ریٹائر دو بی جی کی ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد میں یہ ویڈیالے بند ہونے کے سکتی میں تھا تد پسٹر حالت ہمارے جو ویونے سے ہی جب ہوتے سری صدرکاح جی ہوں نے اس ویڈیالے سے شممد کیا مجھے اکیلے ہونے کے ناتے بچھا چھے ساتھ آٹھ تینوں ہی کچھا ہی سمجھے سنچالت کرنا پڑتا ہے اگر بیوہاگ یہ بھی کرتا کہ نئے سچوں کے نیوٹی کر دیتے ہیں جو پرونت کر دیتا ہے پرائیو نیوٹ تمام یہ دیپا کے جیسے میں بھی پرازمی کا یہ دیپا کیا اگر پرونت مل جاتی تو شاید ایسی ویڈیا لیکی جو دورترشاہ ہو رہی ہے جو سمجھے آ رہی ہے بچوں کو سکھاکار کو حاوت ہو رہا ہے اس میں سکھا بہت چرتیت افدیس رائے ہتیاکار میں بدیوار کو گازی پور کے ایم پی ایم ایل 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 پیش ہوئی گازیب پور میں اس معاملی کی سنوائی کے دوران گواہوں کے بیان پہلے ہی درج کیے جا چکے ہیں وہیں بدوار کو دونوں پکشوں کے وکیلوں نے نیائیال میں اپنا پکش رکھا یہ مقتارن ساری کو پر گینگسٹر ایٹ کا مقدمہ درج ہے اس میں آج جیرہ تھی جیرہ میں ہم لوگیں آ جائے تھے گواہی تو پہلے ہو چکی ہے اب وہ نیائیال تیہ کرے گا کہ کیا ہو سکتا ہے اس پہ اور نسچی طور سے ہم لوگ تو یہی چاہیں گے کہ کٹھو سے کٹھو کاروائی ہو اور کٹھو سے کٹھو دنڈ ملے خبر گونڈا سے ہے جہاں منکاپور وکاس کھنٹ کے سباگار میں جل جیون مشن کے بینر تلین نو دیوشی جل جیون مشن کے ترگنوڑتا سروردھن چھمتا پریشنٹر کا سماپن جس کے بعد ایک آٹھ سو پانچ مہلوں کو پریشنٹ دیا گیا سباگار چھوٹا ہونے سے سکشن پریشنٹ دیا گیا وہیں پریشنٹ سے پریشنٹ کرتاؤں کے لیے جل پان کم پر جانے سے مہلوں میں گھنٹوں ہنگامہ کٹا اور ویروت پریشنٹ کیا سباگار چھوٹا ہنگامہ کٹ ملے اور سمجھے ہیں باتا ہی ہیں پانی مہنی کا جون خراب ہے جون نیک ہے وہ کا جون خراب ہے وہ کا نائی پیے کھے اور جون ملک ہوئی وہیں پیے کھے جیسے بڑکا ڈالوالا خبر گونڈا سے جان سوات ویواغ میں استانتران کے خلاب راجی کمچاری سنگت پریشت کے بینر تلے جلا چکسالب اور سنگتھن نتاؤں نے دو گھنٹے تک دھرنا پریشن کیا وہیں فارماسیسٹ ٹیکنیشن الٹی و ان سنگتھنوں نے کہا کہ نیم ویرود استانتران نرست کر ہونے تک اندولان یہ جاری رہے گا خبر اوریہ سے جہاں پر چتکوٹ میں چوبیس سالوں کے بعد بابا کا بھیج بدل رہے پچاس آر کے اینامی کو چھبی جن کو اوریہ پولیس نے گرفتار کر لیا جس کو جیل میں طبیعت خراب ہونے کے بعد صفائی میں علاج کے دوران موت ہوئی درسیوں چھیدہ کے نام سے اپرادی جن پر اوریہ جلے کے کئی گمبھی دھاروں میں مقدمہ درج ہے اس میں لوٹ پارٹ آپ پڑھنا جیسی واردار شامیل ہے تھانہ آئینہ پولیس اور ایہ پولیس اس سفلتہ کا اچھی دھاناشی سے پرسکت کیا جائے گا ہم تو دو تین سال سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں لیکن یہ بتا رہا ہے کہ یہ پہلے تاٹھی گھاڑے کا آسرم ہے تو وہاں رہتا تھا اس کے بعد میں یہ بتا رہا ہے کہ ہم سے سینئر وہ ہیں ادھر والی بائشوں ہیں تو یہ بتایا کہ یہ آٹھ نو سال سے کس آسرم میں آتے رہنے لگا تھا پہلے تاٹھی گھاڑ میں رہتا تھا اچھا 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 آپ کا نام کیسے ہوں ہمارا راجین گھاڑ چہیدہ سنگھ روپ شدہ پچھلے کئی ورشوں سے اپنا نام بدل کر چترکھوٹ جنپد میں بریج مہندہ کے نام سے بابا کے بھیش میں رہ رہے تھے ان کے پاس سے فرجی پین گارڈ فرجی ووٹر آئی ڈی کارڈ اور راشن گارڈ ساری چیزیں برامت ہوئی ہیں ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ یہ لالا رام گینگ جو اس سمیں ایک سکریہ گینگ تھا اور کئی سارے اپران اور فیروتی ہیتو اپران کے دورہ کیے جاتے تھے اس کا ایک سکریہ صدر تھا ان کے اوپر کئی سنگیل مقدمے اپران کی دھاراؤں میں درج ہیں اور پچاس ہزار کے نام ورش دوہزار پندرہ میں اتر پردیش پولیس دورہ رنانس کیا گیا تھا دیکھئے ایک پرکن جنپد آرائیہ کا ہے آرائیہ میں جیل نہیں ہے تو جنپد آرائیہ کے بھی جو ملہیم میں جو جاتے ہیں ان کو اپنے اٹاوہ کے جیل میں بھیجا جاتا ہے اس سممندھ میں ڈیسٹک سپرینٹرینرین جلہ کاراکار جو ہیں انہوں نے ایک سوچنا دیا ہے کہ پچیس سات بائیس کو چھیدہ سنگھ نام کے ایک عبیقت آئے ہوئے تھے ان کی مرتب ہو گئی ہے یہ تین سو چون سٹھ اپران کے معاملے میں مانچیت تھی جس من کو جیل بھیجا گیا تھا جنپدی پولیس کے دورہ جو پوسٹ مانٹر ماننکاروائی ہوتی ہے وہ کرائی خبر بلند سر تھے جہاں بیٹیوں نے پتا کو عمر قید کی سجاد دلا کر نظیر پیش کی ہے بتا دیں کہ چھ سال کی لمبی لڑائی کے بعد بیٹیوں نے ماں کو نیا دلایا تراصل اروپی کی پہلی پتنی نے دو لڑکیاں ہیں اور اسے جلا کر اپنی پتنی کو موت کے گھاٹ اتارا تھا تو ادھر دونوں بیٹیوں نے ماں کو نیا دلانے کے لیے مقدمے کے وکیل اور کورٹ کے پتی آبھار رٹ کیا ہماری مدر کو مار دیا گیا تھا زندہ جلا کا وہ بھی ہمارے سامنے سارے پریوار والوں نے ملکے اب جو ہمارے اس میں فادر ہیں پتہ ہیں ان کو صدہ ہوئی ہے تین سو دو کے اندر اور آج ایمین کاریواز ہوا ہے خبر بریلی سے جہاں آج فائر ورکرز ڈیلیلس اسوشیشن کے پیدیس کارکارنی کی بیٹھک ہوئی جس میں سنگٹن کی وستار پر چرچہ کی گئے اور بیٹھک میں سبھی صدسوں پر بھاریوں اپنے کارکارتاؤں کارکے پرتی ویوران دیا گیا سنگٹن کا واشک ادویشن اگست کے آخری سبتہ میں لخنوں میں عوجت کیے جانے پس امیتی بنی ہے اور بیٹھک میں لیسنس کی سمسیا پر گمبیتہ سے ویچار کیا گیا جو کانونی پرکریہ اور پناہ لی ہے اسی پہ آگے چرتے ہوئے ہم اپنے کارکرم پر صدق رہے ہیں ہمارا یہ ہی تھا کہ ابھی ہماری ایک سال ہوا سنستہ گوبرمنن کے ہوئے تو اس نے جو ہے جہاں سے زیادہ میمبر بنائے جائیں اور کیسے ابھی تک ہماری ایک دو گیرلکس جو ہوئی ہے ایک سال میں وہ رکھنوں میں ہی ہوئی ہیں دوسرا یہ تھا کہ ہر مندل میں جا کے اور ہر ایڈیا میں جا کے کیسے بھی بھی اوگن میں آئے ہیں پھر پانچن میں جائیں خبر مہنپوری سے جہاں شاشت میں جاری پردومنتی لسٹ میں جنپد مہنپوری کے بارہ اپنے شکوں کا پروموشن ہوا جس کے بعد اپنے شک بننے پر پولیس ادھک شکوں نے پولیس آفیس پر ان کو بردھائی کے اور شب کاملہ دی اس دوران نرکشک بننے پاس سبھی کے چائرے کھل اٹھے ہیں خبر مہنپوری جنپد کے بارہ سب انسپیکٹر کو نرکشک کے پت پر پر پرونت پردان کی گئی ہے ڈی جی پی مہودک کے نردیش کے انکرم میں آج سبھی کو تین اسٹار لگا کر کے اور سریمینی کے دوران کو سبھی کو اسٹار لگایا گیا اور سبھی کو آنے والے سمائے کے لیے شب کاملہ دی گئی اور سگری سبھی کو نئی نیوکتی پردان کی جائے گی خبر سنبل سے جہاں کے گاؤں گھوسالی محکم میں ہائی ٹینشن لائن کی چپیٹ میں آنے سے ایک کسان کی دردناک موت ہو گئی گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی پولیس بل موقع پر پہنچا اور شف کو قبضے میں لے کر پوشت مارٹرم کے لیے بھیج دیا تو ادھر اس گھٹنا کے بعد سے پریوار میں کوہرہ مچا ہوا ہے خبر علیگر سے جہاں پلول مارک پر تیز افتار کا قہر دیکھنے کو ملا ہے سامنے سے تیز افتار سے آ رہی آلٹو کار نے بائیک پر سوار ایڈوکیٹ کی گاڑی کو زوردہ ٹکر مار دی جس کے بعد ایڈوکیٹ کی موقع پہید دردناک موت ہو گئی وہیں موقع پر پہنچی پولیس نے شف کو قبضے ملے کر پوشت مارٹرم کے لیے بھیج دیا ہے میرے پر تاجیہ کل رات ایکسیڈنٹ ہوا جس میں ان کا سرکباز ہو گیا وہ اپنی دوبان کے سامنے ہی کھڑے ہوئے تھے اور علیگر کی سائٹ سے پلول کی طرح علیگر کی سائٹ سے گاڑی آئی کیونکہ بہت تیزتی ایلٹو پار تھی اور انہیں اتنی زور سے بڑائے کے سائٹ وہ آٹھ فٹ ہواں میں گئے ہیں اور کم سے کم پچاس سو فٹ تک آگے تک وہ رکڑتے ہوئے گئے ہیں ان کی موت اندر سپورٹی ہو چکی تھی اور وہ گاڑی جو تھی ایک دوسرے بان سے جائے کے ٹکرائی ہے خبر کانپورس ہے جہاں آوٹر کے بلوڑ تھانا چھت کے اتری پورا کرسی فارم کے سامنے اوور ٹک کرنے کے دوران ایک نیجی سکول بس پول سے ٹکرا کر حاسے کا شکار ہو گئی اس کے بعد اس سنبند میں اتری پورا چوکی انچار نے آفگت کر آئے گیا تو اس بس اور لوڈ میں اوور ٹک کے دوران بس نینتیت ہو گئی اس پول سے ٹکرا گئی سبھی لوگ سرکشت ہیں کسی کو کوئی چوٹ نہیں آئی خبر گازی آباد سے جہاں کے مدون باپو دھام میں جولیس کے دکان پر دن دھالے لوٹ ہی اور لوٹ پارٹ کر کے بدماش فرار ہو گیا اس گھٹنا کو لے کر ایس بی سیٹی نے بتائے کہ ایک بدماش دکان میں داخل ہوا اور سونے کی چین دیکھنے کے بانے دکان میں موجود کرمچاریوں کو گمرا کر دکان سے تین چین لے کر فرار ہو گیا پولیس نے بدماش کی کرفتاری کے لئے یہ ٹیم لگا دی ہے اس نے میرے پاس آیا اس نے بولا میرے سے والی دکھاؤ میں اس کو بالی دکانے لگا تو بولتا ہے والی نہیں مجھے ٹاپس دکھاؤ میں نے اس کو ٹاپس دکھاؤ پسند کر رکھا لیا پھر مجھے مجھے کسی کو گفت کرنا یہ چین اور دکھا دوں تو میں نے اس کو چین بھی دکھائی پھر وہ میں دکھاتا یہ والی چین نہیں چھاہیith اس کا ان تین چین تھی پھر وہ کہنے لاکیا کیدی دکھائی دوسری اس کو دکھائی تو اس نے کہا کہ یہ والی ٹھیک لگ رہی ہے پورٹو بیجا کسی کے پاس پورٹو بیج کو اس نے پسند کر کے اور رکھ لیے بولتا ہے مجھے وہ والی چین بھی دکھاؤں دوسری اٹھا کے رکھ لیے آسا کہ والی جب تک دوسری والی دکھائی ہے اور تب تک وہ لے کے باگ پر آئے سیکٹر تہیس سنجینگر تھانا باپو دھام میں پولیس کو سوچنا ملی کیا کہ نقشکتر جویلرز نام کی شاپ پر ایک اگرکتی گرہت بن کر آیا اور ان کا سیس میں یہاں پر جب ان کو جویلری نکال کے دکھا رہا تھا تو لگوہ پچیس گرام کی تین چینیں وہ ٹیبل پر ڈسپلیٹ جو تھی ان کو اٹھا کے چلا گیا اس میں تتکال پولیس مکے پہنچ گئی ہیں سیسیٹی فوٹش دکھوائے جا رہے ہیں تحریر کے احساس حساب سے مختصہ لکھ کے آج ایک عاشق پردانی کروائی کی جارے ہیں اوٹی ٹی پلیٹ فارم پر رنگباز کے دو سیزن کا آنند آپ نے اٹھایا ہوگا تو بے سبری سے اب تیسرے سیزن کا انترار ہوگا تو ہم آپ کو بتا دیں کہ رنگباز کا تیسرا آدھیا جلدی آپ کے سامنے ہونے والا ہے کیا ہوگا اس بارے میں زیادہ جنکاری کی رنگباز 3 کے سٹار کاسٹ وینید سنگھ اور اکانشا سنگھ سے پیم ٹی وی کی ٹیم نے خاص ایکسکلوسیف بات چیت کی آئیے سناتے ہیں آپ کو جی فائیف پر رنگباز 3 آ رہی ہے اس کے سٹار کاسٹ وینید سنگھ اور اکانشا سنگھ ہمارے ساتھ ہیں وینید جی ہمیں پلی یہ بتائیں ہم لوگوں نے امانداری سے کام کیا ہے کہانی اچھی لکھی گئی ہے بہت اچھے کلاکار ہیں ٹیم اچھی ہے تو محنت سے کام کرنے کے بعد یہ امید ہر کلاکار کرتا ہے کہ اسے درشک اپنا پیار دیں گے مجھے بھی وہی امید ہے اچھا اگر دیکھا جائے تو آپ اس میں ایک عباز نیتا بہو بلی کے تو آپ ایک کردار نبھا رہے ہیں تو پچھلی بار آپ نے جو مکہ باز تھی اس میں آپ ایک اتھلیٹ کا کردار نبھائے تھے تو کتنا انتر ہے اور اگر دیکھا جائے تو اس کردار کو نبھانے میں آپ کو کیا کیا دیکھ کرتے ہیں اور کیا چیزوں کو بدلنی پڑے ہیں دونوں کردار بہت الگ ہیں مکہ باز میں وہ باکسر ہے ایک باکسر کا ٹیمپرمنٹ الگ ہوتا ہے سوچنے سمجھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے کام کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے یہ کردار جو ہے حارن شاہ علی بیگ اس کا نام ہے جسے پیار سے لوگ صاحب بولتے ہیں یہ کردار کسی کی جی حضوری کر کے جینا نہیں چاہتا اس کی وجہ سے کلیشز ہوتے ہیں اور یہ دھیرے 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 آگے بڑھتا جاتا ہے بعد میں راجنیت کے دنیا میں قدم رکھتا ہے اور یہ بہت گرو کرتا ہے مطلب اپنے بھیتر بہت سارے بدلاؤ لے آتا ہے کسی کے لیے یہ ہیوان ہے کسی کے لیے مسیحہ ہے اس کے کئی سارے شیڈز ہیں جو آپ انتیس ساری کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا سب آخری سوال سوچل میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ یہ صاحب الدین کے جندگی سے ایویلیٹ کر کے اس پچر کو بنایا گیا ہے بلکہ ایک فکشن ہے اس پر آپ کیا کہیں گے یہ انسپائرڈ بائی ٹرو ایونٹس ہے لیکن یہ بائیو پک نہیں ہے اچھا مہم کانچو بھر میں یہ بتا ہے کہ آپ ساوتھ رنڈین سے لے کئی OTT پلیٹ فارم پر دیکھ چکی ہیں اس بار آپ رنگ بھاستوی میں ہیں تو آپ کی کیا آپ ایک سائے دوسکوں سے یہ ہی ہے اگر میں بولوں کہ OTT پر ہندی میں جو میں کام کر رہی ہوں گے میرا پہلا کام ہے OTT پر ہندی کی بات کر رہے گی اگر آپ تو تو بہت ساری امیدیں ہیں جتنا پیار سیزن ون سیزن ٹو کو دیا ہے ہم یہ امید لگا کے بیٹھیں کہ اس سے دو گنا پیار ہمکو ملے گا اور جتنی مہنت سے ہم لوگوں نے یہ شو بنایا ہے وہ آپ کو دکھے گا ہمیں پوری امید ہے کہ آرڈین سے اس کو پسند آئے گا اچھا میں یہ بتایا کہ اس فلم کی سوٹ اتفردس کے لکھنو میں بھی ہوئی ہے اب دیوے دیوے لکھنو کو جو ابنیتا ہے ڈیریکٹر ہے وہ پسند ان کی پہلی بیری ہے اس پر آپ کا رکھتے ہیں کیا کہیں گے اس پر دیکھیں کہانی پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کہاں کی کہانی بول رہے ہیں یا بہت ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں کہاں پر آپ کو پرمیشن ملتی ہے یہ سارا پروڈکشن کا کال ہوتا ہے پر جہاں تک آپ بات کریں تو لکھنو میں ہمیں شوٹ کر کے بہت مزایا ہے ہمارا شوٹ جو ہے وہ اگدم سموت لی گیا کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں آئی اور جب اس طرح کا پیار ملتا ہے جب اس طرح کا سپورٹ ملتا ہے تو ہمیں اور من کرتا ہے کہ یہاں پر آکے اور کام کیا جائے تو اچھی بات ہے کہ لوگ لکھنو میں شوٹ کرنا چاہتے ہیں اور لکھنو نے اپنے دروازے کھلے رکھیں ہمارے لیے آخری سوال آپ دونوں سے ہے اگر آپ ایک میسیج دینا ہو درسکوں کو جلدی یہ ویلیز ہو جائے گی تو کیا آپ میسیج دیں گے آپ ہم لوگوں کے اس سیریز کو رنگباز ڈر کی راجنیتی کے تیسرے سیزن کو ضرور دیکھیں ہم لوگوں نے دل لگا کے کام کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ آپ کو انٹرٹین کر سکیں آپ کو کافی کچھ دیکھنے کو ملے گا اور آپ دیکھیں اور ہمیں بتائیں بھی شکریہ آپ سے بات کرنا تو ہمارے ساتھ رنگباز کے سٹار کاشتہ کانشاہ سنگھ اور وینیت سنگھ کے صاف طور پر کہنا ہے کہ اس پچر کو دیکھیں اور حالی میں کب دیکھیں تو یہ اتر پردیس میں سوٹ ہوئی ہے اتر پردیس کے جو مکھے منتری ہیں ان کے طور پر سے تمام فلموں کو لے کا بہتری کے کام کیا جا رہا ہے اس سکر میں یہ سپیچر کے سوٹ کی گئی ہے کہ ایم 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 سبحم کے ساتھ بیبان سوپرائیم ٹی وی لکھنو فیلال اتر پردیس کی خبروں بس اتنا ہی دیش پردیس کی خبروں کے لئے بنے رہی ہمیں ساتھ نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار